محمد محمد ہر چیز کو عدد کی قید ہے عدد کے احسار میں ہے آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ پاک کے 99 عسم ہے 99 عسم ہے 99 ناظرین اکرام یہ محرم کے دن چل رہے ہیں قریب ہے شہادت امام علی زین العابدین علیہ السلام چوتھے امام کی شہادت ہے مولا حسین علیہ السلام کے فرزندِ ارجمند ہیں جو کربلا میں بیمار تھے ان کا ہی عسم ہے بیمارِ کربلا انہیں مولا عابد بھی کہتے ہیں انہیں مولا سجاد بھی کہتے ہیں سید العابدین بھی کہتے ہیں زین العابدین بھی کہتے ہیں ناظرین اکرام اتنی عبادت کرتے تھے اتنی لمبے سجدے کرتے تھے اس ذاتِ آہد و واحد کو کہ محراب کے گھٹے بن جاتے تھے ناظرین اکرام اتنا بڑا گھٹا کہ اسے کٹواتے تھے پھر اس طرح پر سجدہ کرتے یہاں گھٹا بن جاتا اسے کٹواتے پھر یہاں گھٹا بن جاتا اسے کٹواتے ناظرین اکرام یہ میرے مولا عابد ہیں جنہوں نے چتی شہر بہتر بزار ایک سو چوارس گلیاں اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ سفر کیا اور شرابی کے دربار میں اپنی پھپھی اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ انہوں نے اس لائن کے دربار میں خطبہ دیا اور دین محمدیہ کو عام کیا اور ہماری نماز کو بچایا ہمارے روزے کو بچایا ہمارے دین کو بچایا ہمارے قرآن کو بچایا ناظرین اکرام اس مولا سجاد کی بہت بڑی ہم پر یہ انعائت اور احسان عظیمیہ ہے کہ انہوں نے حسین مولا کی شہادت کے بعد اس اپنے بابا کی شہادت کی فلسفے کو زندہ رکھا کہ کیوں میرے بابا نے شہادت دی ہم کیوں اہل بیعت رسول اس طرح ہم دین بچانے کے لیے اپنے گھر سے نکلے ہیں ہمارا بابا حسین باغی نہیں ہے ہم نمازی ہیں ہم کاری ہیں ہم نوک سنا پر بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ناظرین اکرام یہ مولا سجاد پچیس رمحرم کو مولا کو زہر دے دیا گیا آپ چالیس سال اپنے حسین کے غم میں شہدہ کربلا کے غم میں آنسو بہانے والے خون کا ماتم کرنے والے خون کا گریہ کرنے والے مولا مولا سجاد مولا کا اسم ہے جو طالب علم ہے حرف و عدد کے ناظرین اکرام وہ السجاد کے عداد نکالے علف کا ایک لام کے تیس سین کے ساٹھ جیم کے تین علف کا ایک اور دال کے چار نائنٹین نائن عدد ہیں السجاد کے جو کہ اللہ پاک کے اسم الہیہ کی تلاوت ہے ناظرین اکرام پچیس محرم کو آپ ضرور اس مولا کو پرسا دیں اللہ پاک کو اس امام کا واسطہ دے کر دعا کریں اور کس طرح دعا کرنی ہے کہ نائنٹین نائن اسم آپ نے ایک دفعہ تلاوت کرنے ہیں دروشری پڑے اول و آخر گیرہ گیرہ مرتبہ اور اس امام کا واسطہ دے کر اللہ پاک کے ان اسموں کی تلاوت کریں اور اپنے مقصد کے لیے دعا کریں انشاء اللہ تعالیٰ اگر آپ نے اپنے بیماروں کے لیے دعا کی وہ جلد سے احتجاب ہو جائیں گے بے روزگاری کے لیے کی بے روزگار مل جائے گا بچے بچیوں کے بخت کشائی کا معاملہ ہے وہ تیہ ہو جائے گا گویا کوئی بھی مقصد جائز ہے آپ کا اس کا حصول ممکن ہو جائے گا اللہ پاک کو اس امام اس مظلوم اس عصیرِ کربلا امام کا اس کڑیوں والے امام کا واسطہ دے کر اس بیمارِ کربلا کی بیماری کا واسطہ دے کر دعا کریں انشاء اللہ تعالیٰ اللہ پاک ضرور سنیں گا ملتے ہیں ایک نیراز اسرار اور عمل کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ نے یہ بہان